حضر حکیم الامت موجت دی ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ واقعہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ دوپیر قیلولے کے وقت میں کھانا کھا کے میں لیٹنے لگا تو مدرسے کا ایک طالب اللہ ماں آگیا کہ حضرت اجازت ہو تو تھوڑی سے پیر دبا دو خدمت کر دو ظاہر کہ آپ کو پتہ ہمارے ملکوں میں بزرگوں کے پیر دباتے ہیں کبھی کو مالش کرتا ہے خدمت کرتے ہیں کہ جی خدمت کر دو حضر فرمایا کہ چلو آج وہ پنکھا جھول دو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں بڑا پنکھا ہوتا تھا بڑا پنکھا بڑا پنکھا ہیوں جھول رہے یا یہ کہ وہ رسی میں بندہ ہوتا تو رسی کھینیتے رہتے ہیں تو بڑا پنکھا سب کو پنکھا لگتا ہے اب وہ بڑا پنکھا طالب اللہ میں کہتے ہیں جھول رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں اب وہ جھول رہا ہے بے خیالی میں وہ اتنی بے تمیزی سے جھولتا ہے کبھی میرے کان پہ مار دیتا ہے کبھی میرے موں پہ مار دیتا ہے کہ بڑا پنکھا ہے اس کو مارجن اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت کا سر لگ رہا ہے کبھی سر پہ لگ جاتا ہے پنکھا کبھی کان پہ لگ جاتا ہے اب حضر فرماتے ہیں میں اس کی مربت لحاظ میں کہ بیچارہ خدمت کرنے آیا ہے طالب اللہ تو میں نے اس کو کچھ کہا نہیں اور وہ جی پنکھا جھول رہا ہے بے دیئیوں بس جو میرے کبھی کان بھی لگتا ہے کبھی وہوں پہ کبھی سر پہ برداشت کیا اس کے بعد کہا جی حضرت اجازت میں جاؤں میرا سبق ہے فرمائے ہاں ہاں بالکل بالکل جاؤ جاؤں میں سوچا جان بخشی ہوئی کیونکہ یہ تو کبھی کم پہ موں پہ مارتا ہے پنکھا مارتا ہے کوئی کان پہ چلا گئے اس پر حضرت حکیم اللہ وآمتھانوی رحم اللہ تعالیٰ کیا بات رکھتے ہیں فرمائے میں نے اس کی اس عذیت پر سبر کیا اس سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے علم عظیم عطا فرمائے علم عظیم عطا فرمائے اور یہ ہوتا ہے آپ کو بھی ملتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کے کیر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دماغ دہرے نہیں ہمارے دماغ دو چار اور چھے اور آٹھ کی طرف ہوتا ہے علم عظیم یہ عطا کیا میں نے یہ سوچا یہ طالب علم مجھے پنکھا جھول رہا تھا کبھی کان پہ مارتا ہے کبھی موں پہ مارتا ہے اور میں صبر کر کے ورداشت کر کے وقت پورا کر لیا اور یہ چلا گیا باہر جا کر اپنے ہمجھولیوں میں کہہ گا آج حضر جی کی خدمت کر کے آئے ہوں میں دیکھو حضر جی کو میں نے آدھا گھنٹہ پنکھا جھولا یہ کہہ گا نا فخر کرے گا میں نے دیکھو خدمت کا موقع ملا مجھے یہ کہہ گا لیکن حضر جی سے پوچھے کیا خدمت کی اس نے کہ جناب آدھا جادے گھنٹے میں دس دفع پنکھا موں پہ مارا دس دفع کان پہ مارا یہ حضر جی سے پوچھے کی خدمت کیا کی فرمایا اس بات پر اللہ نے مجھے یہ علمی عظیمتہ کیا بالکل یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے جب ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں ہم عبادتوں کا اسی طریقے سے کچھوں پر نکالتے ہیں کبھی قیام خراب کر دیا کبھی روکو خراب کر دیا کبھی سجدے میں دنیا کا خیال لیا ہے کبھی تصویحات میں خدا کو بھول گئے ٹوٹی پوٹی عبادت لنگڑی علیلی کر کے اللہ کو بھیجتے ہیں اور مسیح سے باہر نکل کے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہم جمعہ پڑھ کے آئیں ہم عید پڑھ کے آئیں ہم روزہ رکھ کے آئیں بڑے فقر سے ہم کہتے ہیں لیکن کوئی اللہ سے پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا کہ اس نے میری عبادت کی کیا درگت بنائی اس نے میری عبادت کا کیا حال کیا ہے کیسی بات شکل کر کے عبادت میرے پاس بھیجی ہے یہ میری لطف و عنایت ہے میں نے اس بیچارے پر کرم کر کے اس کی عبادت پر ستاری کا پردہ ڈال دیا دوسروں پر اس کی عبادت کی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا اگر اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے پھر بہت دنیا والی اس کو قبول نہیں کریں کہ چیچا کے دنیا کا مالک اس کو قبول کریں بس یہی آل ہماری عبادتوں کا ہے اللہ اپنی لطف و کرم سے ستاری کا پردہ ڈال کے قبول کر لیتے ہیں ونہا ہماری باتیں ایسی ہیں